جب ساری دنیا صدارتی انتخابات جو امریکہ میں ہو رہے تھے اس کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے تو خطے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی این اسی وقت جو بھارت کے ایک اہم اور سینئر اہلکار جو افغانستان کے معاملات دیکھتے ہیں ان کی کابل میں اچانک سے آمد ہوئی اور وہاں پر ان کی اہم ملاقات ہیں جو افغان طالبان کی قیادت ہے ویسے تو میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ جو بھارت اور افغان طالبان کے درمیان ایک ہسٹوریکلی تعلقات تو کبھی رہے نہیں ہمیشہ افغان طالبان کو جو بھارت ہے ماضی کے اندر وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کی قفیہ ایجنسیاں ہیں اس کی ایک پروکسی کے طور پر دیکھتے تھے اور جو ماضی میں بھی افغانستان کے اندر خانہ جنگی رہی تو بھارت جو ہے جو شمالی اتحاد تھا احمد شاہ مسعود اور اس طرح کے جو گروپ تھے ان کو سپورٹ کرتا تھا جبکہ جو پاکستان ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتا تھا اور جب دوہا میں معایدہ بھی ہو رہا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تو اس وقت بھی جو ٹرمپ انتظامیاں ہیں انہوں نے کوشش کی کہ جو بھارت ہے وہ اپنے جو چینل آف کمیونکیشنز ہیں وہ اوپن کرے افغان طالبان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ بھارت نے بڑا ریلیکٹنٹلی وہ چینل آف کمیونکیشن اوپن کیا دوہا میں ان کی کئی ملاقاتیں بڑا اس کو لیکن لیمٹیڈ رکھا گیا اس میں کوئی پبلکلی نہیں دکھایا گیا یہ جو ملاقات ہوئی ہے کل انتہائی سگنفیکنٹ ہے اس سے پہلے بھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جے پی سنگھ جو سینئر ڈپلومیٹ ہیں بھارت کی منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز میں پاکستان میں وہ نازم الامور بھی رہ چکے ہیں ابھی حالی میں جو دورہ ہوا تھا سی او کی کانفرنس کے موقع پر جب بھارت کے وزرخارجہ ایس جے شنکر پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو وہاں پر جے پی سنگھ بھی موجود تھے تو جے پی سنگھ جو ہیں وہ منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز میں پوائنٹ پرسن ہیں افغانستان ایران اور پاکستان کے حوالے سے وہ اس سے پہلے بھی دورے کرتے رہے ہیں جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے لیکن اس دورے کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ پبلکلی جو افغان طالبان کے وزیر دفاع ہیں ملہ یاکوب یہ ملہ یاکوب جو ہیں جو افغان طالبان مومنٹ کے فاؤنڈر ہیں ملہ محمد عمر ان کے یہ سابزادے ہیں تو یہ پہلی ملاقات ہے افغان طالبان کے وزیر دفاع اور ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب کی کسی بھی جو بھارتی ایلکار سے اور نہ صرف یہ ملاقات ہوئی بلکہ جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی اور تصویر بھی جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو افغان طالبان کے وزیر دفاع ہیں جے پی سنگھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں جو سٹیٹمنٹ اف کورس جاری ہوا افغان وزارت دفاع کی طرف سے اس میں یہی کھا گیا کہ اس ملاقات میں دونوں اطراف نے جو بائی لیٹرل ریلیشنشپ ہے بھارت اور افغانستان کے درمیان اس کا جائزہ لیا اور مزید رابطے بڑھانے کے اوپر اس بات پر زور دیا اب بھارت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا بڑھ یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ انگیجمنٹ دونوں جو سائیڈ سے کئی عرصے سے جاری ہے اور اب اس کو ایک سٹیپ آگے لے جائے گیا ہے جیسے کہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو طالبان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ملاقات کیے کسی بھی جو بھارتی اہلکار ہیں ان کی طرف سے تو یہ دونوں اطراف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈپارچر ہے ایک چینج ہے ان کی پولیسی کے درمیان پہلے جو افغان طالبان ہیں وہ بھی بھارت کے ساتھ انڈریکٹ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور بھارت جو ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ افغان طالبان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ایکسٹینشن سمجھتے تھے اس لیے ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے اور اس کا ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ کیونکہ جو بھارت کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے خاص کر کے بھارت کا یہ الزام رہا ہے ماضی میں جو لشکر طیبہ اور جو جیش محمد ہے یہ جو تنظیمیں ہیں یہ افغانستان سے آپریٹ کرتی رہی ہیں اور افغان طالبان جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں اور جب افغان طالبان اقتدار میں نہیں آئے تھے جب جو امریکن بیکٹ گبرمنٹ تھی پہلے کارزائی کی پھر اشرف گنی کی اس دوران جو بھارتی انٹریسٹ ہیں یعنی کہ ان کے جو کانسلیٹس ہیں ان کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا گیا اس میں جو افغان طالبان کی طرف سے اور حکانی نیٹ ورک کی طرف سے تو بھارت کا یہ ماننا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں تو ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی اس طریقے سے تعلقات نہیں رہے لیکن اب بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں چیزیں اور جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں کہ مفادات جو ہیں وہ پرمننٹ ہوتے ہیں کل کا دوست جو ہے آج آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے اور آج کا جو دوست ہے وہ کل آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے اور اگزیکلی جو اس وقت نویت ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان اور افغان طالبان کے دعلقات کی وہ میرے خیال میں ایسی ہی ہے جیسے کسی زمانے میں افغان طالبان اور افکورس جو بھارت کی تھی اور اس کے برعکس جو ہے ایک طرف پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف بھارت اور افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان جو قربتیں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اس دورے کے دوران نہ صرف جو جے پی سنگھ ہے بھارت کے سینئر ڈیپلومیٹ ان کی ملاقات افغان طالبان کے وزر دفاع سے تو ہوئی اس کے ساتھ جو وزر خارجہ ہیں امیر خان متقی ان کے ساتھ بھی اشرف غنی اشرف غنی تو خیر نہیں ہے وہاں پہ حامد کارزائی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ایک سلولی اینڈ گریجلی یہ اب لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو اسٹیبلش کر رہا ہے اور ویسے بھی افغانستان کے اور بھارت کے اگر آپ اوورال تعلقات کی بات کریں ہسٹوریکلی بھی دو کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں نیبر ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان کی تعلقات ہمیشہ تلخ رہے ہیں بٹ آن ڈی آدھر ہینڈ افغانستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو حکومتیں بے شک بدلتی رہی ہو لیکن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ ایک بہتری نظر آتے ہیں